تو ایک دن ہم ضرور آپ کو بیت المقدس میں جمعہ کی نماز بڑھائیں گے انشاءاللہ اس کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے وہ سفر شروع ہو چکا ہے اور یہ آپ کو اس وقت ایکسکلوزیو مناظر دکھا رہے ہیں اور تقریباً رات کے چار بچ چکے ہوئے ہیں اور فجر ہونے کے قریب ہے اس وقت جو ہے وہ کافلہ جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف نکل پڑا ایکسکلوزیو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں فلسطین کے لیے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جہتی کے لیے تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے یہ ملین مارچ جو ہے یہ شروع کیا گیا اس وقت اور علامہ سعادی صاحب کے ساتھ جو ہے مکمل سکیورٹی اور اس وقت پورے مطلب چھاٹ بارٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں جامعہ مزید رحمت علی العالمین کے باہر جو ہے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ کار کنان یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ بات کی جائے بسوں کی تو کافی تعداد ہے بسوں کی بھی اور یہ کافلہ ہے انشاءاللہ صبح فرس ٹائم جو ہے وہ تقریبا تقریبا ساڑے نو یا تس بجے جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام آباد میں انٹر ہوگا اس کے بعد وہاں سے ملین مارچ جو ہے بغایدہ دور پر سٹارٹ ہوگا فی الحال جو ہے یہاں سے آپ کو لیٹر سٹ اپ ڈیرز دے رہے تھے مزید آپ کو انشاءاللہ آگے ویڈیو میں مزید ڈیٹیلز بتاتے ہیں کہ یہ جو سعید عزیز صاحب نے اعلان کیا تھا ملین مارچ کا اس حوالے سے تحریک لبائیق پاکستان کا کیا موقف ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو آخر تک دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین میں ہوں آپ کا مصباح رمان اللہ قائم خانی امید کرتا ہوں کہ آپ سب کیا روافیہ سے ہوں گے جامعہ مزید رحمت اللہ الرحمن کے بلکل باہر موجود ہیں تحریک لبائیق پاکستان کی جانب سے فلسطین ملین مارچ جو ہے وہ کل اسلام آباد کی سڑکوں پر نظر آئے گا اس حوالے سے مفتی آباد صاحب مارچ موجود ہے آئیے ان سے ڈسکس کرتے ہیں اس مقصد کے لیے یہ ملین مارچ نکالا جا رہا ہے اور کیا اس مارچ کے نکالنے سے کیا فوائد ہونے والے ہیں سلام علیکم علیکم السلام علیکم کیسے ہیں جی علیکم سر بتائیے گا یہ ملین مارچ جو ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر کل نکالا جا رہا ہے بیسیکل اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک تو اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ازارہ ایک جہتی کر رہے ہیں اور دوسرا جو بے حص اور بے غیرت حکمران اور جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے طاقت ہے ان کو جگانے کے لیے بیدار کرنے کے لیے کہ اگر تم آج فلسطین کی مدد نہیں کرو گے بیت المقدس کی حفاظت نہیں کرو گے آزاد نہیں کرو گے تو کب نکلو گے تمام مسلم حکمران اور سپا سالار انہیں چاہیے کہ ہر طرح کی مدد فلسطین کی کریں ہر لحاظ سے ان کی مدد کریں تاکہ جتنے بھی باطل لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں یہود و نصارہ ظلم و ستم کر رہے ہیں فلسطین پر اللہ تعالیٰ ان کو آزادی عطا فرمائے فتح و نصرہ سے ہم کنار فرمائے اور ان کا ظلم و بربریت جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکے اور مسلمان جیسے کہ ایک جسم کی ماند ہیں تو حقیقتاً جو مسلمان ہیں انہیں تکلیف ہے کہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے بچوں اور عورتوں تک کو ماذا اللہ تعالیٰ وہ موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں شہید کر رہے ہیں تو پاکستان کی طرف ان کی نظریں لگی ہیں کہ یہ پاکستان ہماری مدد کے لئے آئے گا تو ہم پاکستان کے حکمرانوں سے اور جتنی مقتدر قوتیں ہیں ان سب سے یہ پرزور مطالبہ کرنے کے لئے کل کا ملین مارچ کر رہے ہیں کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرو نہیں تو جس طرح قائد محترم نے فرمایا ہے پھر ہمیں اجازت دو ہم جاتے ہیں وہاں اور یہ طاقتیں ہمارے سپرد کرو جو گھوڑے ہیں باگیں ہمارے ہاتھ میں دو پھر انشاءاللہ دیکھو کافروں کی ہیٹ سنیٹ بجھا دیں گے اور بیت المقصد جو ہے اس کو فتح کر کے دم لیں گے اور انشاءاللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزاد کرا کے دم لیں کیا سمجھتے ہیں تحریک لبائی پاکستان کے اسلام آباد ملین مارچ کرنے سے کوئی فلسطینیوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جی جی بالکل ضرور فائدہ ہوگا پوری دنیا میں ان کی حمایت میں جلسے جلوس ہو رہے ہیں احتجاج ہو رہے ہیں لیکن جو پاکستان تحریک لبائی کے پلیٹ فارم سے عظیم الشان ملین مارچ ہونے جا رہا ہے ہر طرف سے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ کالدیدنی منظر ہوگا اور اللہ کے فضل سے یہ ملین مارچ جو ہے انشاءاللہ تعالی بیت المقدس کی فتح اور نصرت کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوگا اور انشاءاللہ بہت جلد قائد محترم جس طرح فرماتے تھے کہ اگر آپ اسی طرح ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے اور ہماری آواز پر لبائی کہتے رہیں گے تو ایک دن ہم ضرور آپ کو بیت المقدس میں جمعہ کی نماز پڑھائیں گے انشاءاللہ سر اس مارچ کا نام جو ہے وہ ملین مارچ رکھ دیا گیا ہے ملین اگر ایک ملین لیا جائے تو دس لاکھ بنتا ہے سمجھتے ہیں کہ کل کے مارچ میں چلے فرض کر لیں ایک ملین ہی کہہ لیتے ہیں دس لاکھ لوگ آ سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے کئی گناہ بڑھ کر ہوں گے انشاءاللہ جس انداز سے قبل عمی المجاہدین نے لوگوں کو بیدار کیا ہے اور قائد محترم دن رات میں انتظر فرما رہے ہیں اور قائدین کا خلوص الحمدللہ جس کے غیر بھی محترف ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ملین مارچ جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہوگا اور اس کی انشاءاللہ پرزور آواز کی برکت سے فلسطین کو اللہ ازادی عطا فرم سلسلسلہ میں ایک میسیج دے دیں انٹرنیشنل لیول پر کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جو آپ کا میسیج ساری دنیا میں جا سکے فلسطینیوں کے لئے میسیج یہی دینا چاہتے ہیں کہ جتنے مسلمان حکمران ہیں اور سپہ سلاران ہیں انہیں چاہیے کہ فوری اپنے بھائیوں کی مدد کو پہنچیں ہر طرح کی ان کی مدد کریں تاکہ اللہ رسول کی بارگاہ میں انہیں شرمندگی نہ ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈریں اگر یہ طاقت کے باوجود ان کی مدد نہیں کریں گے تو انہا بد شربی کلشدی رب کی پکڑ بڑی سخت ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نراض ہو گیا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا کہر و غضب نازل ہو گیا پھر کیسے یہ چھٹکارہ پائیں گے اب وقت ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے پھر نہ ماننے گے قیامت میں اگر ماننے گے اب وقت ہے ان کی مدد کو نکلیں جس طرح لبیق والے ہر فورم پر ان کی حمایت میں آواز بلند کر رہے ہیں اسی سلسلہ میں ملین مارچ بھی کر رہے ہیں تو تمام مسلم حکمرانوں کو اور سپا سلاران کو اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے اور ان کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے مہتر مفتی آبا صاحب موجود تھے جامعہ مسجد رحمت علی العالمین لاہور جو ہے گرینڈ بیٹری سٹراب یہاں پہ ہم موجود ہیں تحریک لبیق پاکستان کے زیرے احتمام ملین مارچ نکالا جا رہا ہے کل اتوار کو جو ہے وہ اسلام آباد کی سڑکوں میں بہر آلی ہے اب تک کی لیٹس اپ ڈیٹس انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹس لے کے آپ کے سامنے حاضروں کے بہت سارا خیار رکھئے اور اپنے میں سبان مانولا قائم خالنے کے طریقہ جازت اللہ نکے با بہت سارا خیار رکھئے